اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان آرمی کے بارے میں اور ڈسکس کریں گے پاکستان آرمی کی مکمل ہسٹری آنے والے دوستو سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کا پٹل ڈپا دیں تو دوستو آپ سب کو یہ جان کے بڑی حیرانی ہوگی کہ پاکستان آرمی بریٹش انڈین آرمی کے نام سے جانی جاتی تھی اس کا پرانا نام بریٹش انڈین آرمی ہے جو انیس سو سنتالی سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں لیا جاتا تھا جی ہاں یہ وہی بریٹش انڈین آرمی ہے جنہوں نے انڈیا سے جا کے بریٹین کو سپورٹ کیا اور اس کو دوسری جنگ عظیم میں ہلپ کی کے علاوہ پاکستان نے امریکن سولجرز کی سومالیا کے اندر آپریشن گوتھک سرپنٹ کے دوران مدد کی اور انہیں سے ہی سلامت سومالیا سے نکالا پاکستان یونائٹر نیشن پیس کیپنگ مشن کے دوران بیجے جانے والی آرمی کے لحاظ سے دنیا کے تیسرے بڑے ممالک میں شامل ہے پاکستان کے ایکٹیو سولجرز پانچ لاکھ ساٹھ ہزار ہیں اور ریزرو آرمی اس کے علاوہ ہے پاکستانی فوج دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے جو کہ انڈیا، افغانستان اور ایران کے ساتھ مکمل طور پر ایکٹیو بارڈر رکھے ہوئے ہیں پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ایکٹیو بارڈر رکھنے والا ملک ہے جس کو اپنی تمام آرمی 24 گھنٹے اپنے تینوں طرف میں بچھا کر رکھنی پڑتی ہے پاکستان آرمی اب تک تین جنگیں جو زیادہ مشہور ہیں 1965، 1971 اور 1999 کی جنگ لڑی چکی ہے جس میں دو میں کامیابی سے حاصل ہوئی اور ایک میں اپنوں کی مار کھاتے ہوئے انہیں خود کو ہار ماننی پڑی جس میں ہمیں پاکستان کا آدھا حصہ جو کہ ایسٹ پاکستان کے نام سے جاننا چاہتا تھا الہدہ ہو گیا پاکستان آرمی پاکستان کے اندر اور باہر دونوں طرف پاکستان کا نام روشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن کچھ طبقات پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو پاکستان آرمی کے خلاف 24 گھنٹے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے بحث کرتے رہتے ہیں اور پاکستان آرمی کے خلاف بولتے ہیں ہمیں یہ سمجھ جاننے کی ضرورت ہے کہ پاکستان آرمی کن کے لیے لڑ رہی ہے کیا ان کے اپنے اندر میں مقاصد ضروری ہیں یا وہ اپنے مقاصد سے ہٹ کے لڑ رہی ہے پاکستان آرمی ہماری پروٹیکشن کے لیے بارڈروں اور ریزرب ارزب جیسے مشنز میں کام کر رہی ہے ہمیں مکمل سپورٹ کرنی چاہیے نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف پروپاگنڈا یا ایجنڈاز لانچ کریں کیونکہ اب جگہ جنگ لڑی جائے گی وہ پرانی جنگوں کی طرح تلواروں سے نہیں بلکہ جدید اصلے کے ساتھ ایٹم بم کے ساتھ جنگ لڑی جائے سکتی ہے اس لیے دونوں ممالک کی عوام کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایٹم بم کیونکہ ایٹم بم دونوں ممالک کے پاس ہے اگر جنگ کے دوران ایٹم بم کو استعمال کیا کیا ہے اس سے دونوں ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تباہ ہو کے رہ جائے گی پاکستان کے پاس بردی فوج کے ساتھ جتی ترین اصلے کے ساتھ بہری فوج بھی شامل ہے جو کہ پاکستان کی ہر لحاظ سے دفاعی صلاحیت رکھتی ہے پاکستان کی تمام بندلگائے اسی کے کنٹرول میں ہیں اس طروری کو انڈیا نے مکمل ایر سٹرائک کرنے کی کوشش کی جس پہ پاکستان ایر فوس نے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے ان کے تیاروں کو مار گرایا اور کلبوشن یادب کو گرفتار کر لیا اور پیس کیپنگ مشن کو برقرار رکھتے ہوئے خطے کا امن خراب نہ ہونے دیا تاریخی بیزتی کے بعد انڈیا نے جدید ترین رافیل تیارے خریدے جبکہ پاکستان کے پاس ایف سکسٹین اور جے ایف تھنڈر سیورٹین انڈیا رافیل تیارے کو دنیا کا بہترین تیارہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن ایف سکسٹین کے مقاملے میں ابھی بھی رافیل بہت پیچھے ہے سکسٹین اب پوری دنیا میں اپنی طاقت کا لوحہ بنوا چکا ہے یہ ابھی بھی سپیڈ ہائیڈ اور ٹیکنولوجی کے لحاظ سے بہترین پلین اس کے علاوہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام آئی ایس آئی انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہے جو کہ پاکستان کو رسمی اور غیر رسمی دونوں لڑائیوں میں برپور سپورٹ کرتی ہے پاکستان میں کتہ بھونکنے میں آج بھی دوسرے نمبر پہ آتا ہے آپ سب حیران ہوگے کہ وہ کیسے کیونکہ انسانوں کی ایک مقصود کٹیگری ہے جو ہر وقت پاکستان آرمی کے بجٹ کے اوپر بھونکنے میں لگی رہتی ہے یہ خود تو ٹیکسچور ہوتے ہیں لیکن ان کو ہر وقت پاکستان آرمی کا بجٹ دکھائی دیتا ہے جو کہ ستر سے اسی گناہ بڑا کر کے یہ سوچ کے بیٹے ہوتے ہیں یہ خود ٹیکسچور ہے جبکہ ان کا لیڈر قومی جوڑ ہے پاکستان آرمی نے ہمارے خیر لیے جانے دی اگر کوئی پاکستان آرمی کے خلاف بھولے گا تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے ان کو شہیدوں کا خون نظر نہیں آتا جو کہ بلوچستان اور پاکستان کے باتوں کے اوپر روزانہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں حالت جنگ میں ایک سپاہی کے لیے سب سے گھولی سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا اپنے وطن سے آئی ہوئی گالی جو کہ یہ لوگ دیتے ہیں ہمیں چاہیے ہم اپنی پاکستان آرمی کو سپورٹ کریں پاکستان دنیا کی واحد مسلم نیو کلر پاور ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہر وقت انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشے کرنے میں لگا رہتا ہے پاکستان نے عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کا ساتھیہ اور اسرائیل کو شکست ہوئی اس کے علاوہ مسلم ممالکوں میں جہاں بھی لوگوں مسلمان ممالکوں کو سپورٹ چاہیے تھی پاکستان نے جا کے وہاں پہ انہیں سپورٹ کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دلدبانہ نہ بھولیں